ٹھیکس کے ڈبلیو ون ڈیرو ڈبل ڈبل ڈین ٹیمپریچر ہیمیڈیٹی کنٹرولر کو یوز سرا کرتے ہیں تو کنیکشن میں نے کر دیئے ہیں اس کی بیک سائیڈ پی ہے آپ دیکھیں لکھی ہوئے یہ تو سنسر ہے اور آر ایچ ریلیٹیو ہیمیڈیٹی آؤٹپٹ ایک جو پاور کے لیے ہے اور یہ جو ہے یہ ٹیمپریچر کنٹرولر ہے میں لب یہاں پر آپ نے ہیٹر لگا رہے ہیں میں نے یہاں پر لائٹ بلپ سے ہیٹر لگائے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ نے دیکھ کرنا ہے کیونکہ یہ پاور جو ہے یہاں پر دو سو بیس فولڈ آپ نے دینی ہے ایک سو دس ایک سو بیس فولڈ ایسی تو یہاں پر میں خون کر دیتا ہوں اور یہ خون ہوگی ہے موٹر لائٹ بیان ہو گیا اور فین فین کو میں نے آف کر دیا کیونکہ آواز کر رہا تھا یہاں پر فین ہم نے ہیمیڈی فائر لگایا ہوا ہے آپ جو ہے بھی ہیمیڈی فائر لگا سکتے ہیں یہ سوچ ہو اچھا یہاں پر جو ہے مطلب اس کے اندر دو ریلیز ہے ایک لائٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے مطلب ہیٹر کو کنٹرول کرنے کے لئے دوسری جو ریلی ہے وہ ہیمیڈی فائر کو یہاں پر جو ہے میں نے ڈیزی فین لیا ہوا ہے جب وہ ریلی ایکٹیویٹ ہوگا تو یہ آوٹ پوٹ کا جو لائٹ ہے یہ آن ہو گیا آپ ابھی وہ ایکٹیویٹڈ ہیں یہ دونوں ایکٹیویٹڈ ہیں اس کنٹرول کی سیٹنگ بہت ہی ایزی ہے جسٹ آپ نے اس کو تری سیکنڈ کے لئے سے پریس کرنا ہے جب یہ بلینکنگ کرے گا تو اس کو آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں مطلب اپنے مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں میں نے ترٹی سیون پوائنٹ تری جو ہے سیٹ کیے ہیں اور ویلیو جو ہے وہ میں نے ترٹی سیون پوائنٹ سیون اسی طرح ہیمیڈیٹی کو بھی آپ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ڈاؤن ویلیو سیونٹی اور آپ ویلیو جو ہے وہ ایٹی رکھی ہے اور اس کے بعد اگر ایرر آ رہا ہے تو آپ کوئی بھی سٹینڈرڈ مپریچر یا ہیمیڈیٹی میٹر لیا سکتے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے ایچ ٹی سی ون لیا ہے اس کے ساتھ میں نے ان کو کمپیر کے ہیں اس میں کتنا ایرر آ رہا تھا میں آپ کو بتاؤ ان دونوں کو آپ نے پریس کرنا ہے تقریباً 1.4 جو ہے یہ ایرر آ رہا تھا اس میں اب اس میں جو ہے ایتنا ایرر نہیں ہے ٹونٹی فائیو یا ٹونٹی فور پائن نائن ڈیگری سنٹی گریڈ اسی طرح ہیمیڈیٹی کو بھی آپ سٹک ہوئی ہے منس ٹین تک جا سکتا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا آپ دیکھیں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے ابھی یہ فیفٹی فور اور اتنا فرق نہیں ہے اچھا یہاں سے جو ہے یہ تین ویر جو آ رہا ہے یہ پاور کے لیے ہے یہاں سے آگے میں نے ٹو ٹونٹی فولڈ پاور دیا ہے دوسرا جو ہے یہ ڈیریک لائٹ کو دے دیا ہے مطلب یہاں سے ڈائریک پاور آتا ہے آپ نے کوئی ایکسٹرن پاور ایڈ نہیں کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ فین جو ہے ڈی سے اس کو جو ہے میں نے ایڈاپٹر لگا ہوا ہے ٹو ٹو ٹون امپیئر اس سے میں چلتا ہوا ایسا نہ ہو کہ آپ ڈائریک فین کو انسٹ کرتے ہیں وہ جل جائے گا کیونکہ یہ ڈی سی پہ کام کرتا ہے اور یہاں پر جو ہے آرپور جو دے رہا ہوا اسی وولٹیج ہے اس کے علاوہ یہ اس کا جو ہے سنسر ہے بہت ہمیڈیٹی اینڈ ٹمپریچر کے لئے اس کے بعد میں اس کو باکس بنائے ہوا اس کے اندر میں ان کو فیٹ کروں گا پھر میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا چاہ بھی میں نے زیرو وارٹ کو سو وارٹ بلو پر پیس کر دیا اور دیکھتے کہ کس طرح یہ ٹمپریچر ٹیسمنٹ پہ جا کے آف ہو جاتا ہے یہ لائٹ اور اس کے بعد ہمیڈیٹی کو چیک کرتے ہیں ابھی ایف ہو جائے گا ٹرٹیس ٹرٹیس سوڈ پہ جا کے ٹرٹیس میں ٹرٹیس میں ٹرٹیس نائیں ٹرٹیس میں ٹرٹیس میں ٹرٹیس میں ٹرٹیس میں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیڈیٹی زیادہ ہو رہی ہے تو وہ جو ہے آف ہو گیا یہاں پر جو LED آہ سوری یہاں پر جو اتری لیتے وہ آف ہو گئی کیونکہ یہ 93 فور پر چلا گیا اب یہ دوبارہ جب یہ میں اس کو لائٹ کے قریب لے آکے آتا ہوں تو یہ کم ہو کے دوباران ہو جائے گا ابھی یہ دوباران ہو گیا تو یہ سیمپل سو کانٹرولریس میں کچھ اتنا مشکل نہیں ہے اور میں بھی فرس ٹائم ٹرائی کر رہا ہوں اس کو جب میں انسٹرال کروں گا اپنے انکیویڈر بوکس میں تو اس کا ریزارٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا سٹیک کیر اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ